لیکن یہ جو واقعہ ہوگا ہے نا سپیسیفک جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی یہ ایک بڑی بدقسمتی کی کہانی ہے اس پہ چی منسٹر نے آج بڑی ایک بولڈ پریس کانفرنس کی اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ساری فیک سٹوری تھی اور ایک فیک سٹوری کے اوپر یہ بیس کر کے پورے حالات پنجاب کے خراب کیے گئے اور اس کے بعد شنگائی کانفرنس جو ہو رہی تھی پاکستان میں گیسٹ آئے ہوئے تھے اس کو سبوتاز کرنے کے کوشش کی گئے لیکن یہ انہوں نے کہا کہ زرتاج گل جو منسٹر رہی ہیں پی ٹی اے کی ان کی بہن تھی شبنم گل اس کا اس پہ ایک رول تھا وہ چیئر پرسن تھی کالج میں سکول وہاں پہ تو اس کا بھی ایک رول تھا کچھ پی ٹی اے کے لوگوں کا رول تھا ان کے ٹویٹس کا رول تھا ان کے پیجز اس پہ کام کر رہے تھے سوشل میڈیا کام کر رہا تھا لیکن ٹھیک ہے یہ ساری باتوں کو اگر درست مان لیا جائے تو مجھے میرے لیے تکلیف تے بات یہ ہے کہ اس کالج کے مالک کا کیا قصور تھا اس ادارے کا کیا قصور تھا اگر یہ ساری باتیں فیک تھی غلط تھی اور بالکل اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو جس طرح ٹولنگ کی گئی جس طرح میاں آمر صاحب کی تصویریں لگا کے پوری اس کی رشتے رشتہ داروں کی پوری ٹریل پوری بتائی گئی ایک ایک چیز اس میں لائی گئی تو وہ کیوں ہیں اس کا جواب کون دے گا سوہی لفظم صاحب کو ڈسکس کیا گیا میاں آمر صاحب کو کیا گیا ان کے اداروں کو کیا گیا اس کا جواب کون دے گا راج صاحب آپ نے ایک پکچر کوچرے کی ہے ایک سکے کا ایک رکھ دکھایا ہے دوسرا رکھ میرا سوال سوال سوائے دیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیم منسٹر صاحبہ جو صوبے کی چیف ایکزیکٹیو ہے جب وہ آن کر رہی ہیں کہ یہ ہم نے چیک کر لیا یہ فیک ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں پولٹکس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ پری پلانٹ سب کچھ کیا گیا ہو کچھ کیا گیا ہو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ لڑکیاں اس بار تھیں پروٹیسٹ کر رہی تھیں ایسا ہی ہے فیملز تھیں لڑکیاں تھی لڑکے تھے بچے تھے بچیاں تھی لڑکے لیکن the way the police handle them the way the police drag them my question is to you کہ آخر there was something کہیں پہ چنگاری ہوتی ہے میں صرف یہ سوال کرتا ہوں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں درست ہے وہ آج اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں ثبوت لے کے سامنے آئیں اور ثابت کریں کہ یہ صحیح ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو معافی مانگیں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے انہوں نے کہا ان کی پرسنلی تو میں بھی شادت دے سکتا ہوں ان کے کردار کی ٹھیک ہے نا لیکن اس کام کو سارا پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے آپ کا وزیر وہاں گیا وزیر نے جا کے فوری طور پہ کالیج کو کہا کہ جی سسپینٹ اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے آپ کوڑے مار رہے پی ٹی آئی کو آپ گرفتاریہ کریں پی ٹی آئی کی بکل دے بھی چور بیٹھے ہیں اس سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم نے حالات خراب کی ہے ایک منسٹر جا کے جب یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا تو اس نے تو ایتھنٹک کر دی بات کو اور اس سے پوچھنا چاہیے منسٹر سے آپ نے منسٹر کو سیک کیا آپ نے منسٹر کی سرزمش کر دی کیوں بھائی ان بچوں پہ تو آپ پرچے کریں گے منسٹر کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے آپ جس نے جا کے وہاں پہ حالات زیادہ خراب کی ہے کیا ضرورت تھی اسے وہاں جانے کی اور وہاں جا کے ٹرگر کرنے کی وہاں جا کے یہ کہنے کی کیا ہے واقعہ ہوا ہے وہاں جا کے یہ اس کالیج کے لیسنس کینسل کرنے کی اتنا بڑا بلندر آپ اپنے خود کر رہے ہیں میں بات ہی نہیں کر رہا واقعے کے اوپر میں واقعے پہ نہیں بات کر رہا ٹھیک ہے نا وہ تو تحقیقات ہونی چاہیے سامنے آنی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر انہوں نے فائدہ نہ جائز کسی نے اٹھائے ان کے گریبان پکڑے جانے چاہیے لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے منسٹرز کو بھی تو پکڑے ہیں اچھے اس پہ فضا یہ بات رانہ صاحب کی احساس تک ٹھیک ہے اس پہ ملٹیپل چیزیں ہوئی ہیں میڈیا ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی میڈیا مینجمنٹ میں پرابلم تھے منسٹر صاحب نے جو کہا وہ غلط کہا اور اگر چیف منسٹر جو چیف اگزیکٹیو ہے صوبے کی وہ اس کو آن کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ فیک تھا یہ اکاؤنٹس فیک تھے پوسٹ فیک تھی واقعی ایسا سرے سے نہیں ہوا ہم نے چیک کر لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیوں ہوا اس کو تو بہت پہلی سکیج کے اوپر سیٹل ہو جانا چاہیے تھا اور پھر اس پہ کہا گیا کہ جو پٹیے کے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اگر جن لوگوں نے کیا ہے ابھی انکواری کر کے شفاف انکواری کر کے سب کو پکڑ کے ان کو سامنے لیا جائے اور یہ اس طرح تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کی بیس کے اوپر آرٹیفیشنٹ ایلیجنس کی بیس کے اوپر چیزیں بنائے گا ویڈیو ایڈٹس کرے گا اور جو مرضی جس مرضی ادارے کی تباہی بربادی کر دائیں گے دوسری چیز ہے کہ تعلیمی اداروں کے حرمت جو ہے نا وہ ہماری بیٹیاں بھی وہیں پڑھتی ہیں ہماری بہنیں بھی وہیں پڑھتی ہیں میں تو کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتا کہ کسی تعلیمی ادارے کے تشخص کو خراب کیا جائے ٹھیک ہے لیکن دو تین باتیں ہیں جیسے وہ ایس پی صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ جو فاسق ہیں ان کو صدا ملے گی تو سب سے بڑے فاسق تو وزیر تعلیم خود ہے جنہوں نے وہاں جا کے جھوڑ بولا انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ایویڈنس کے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور سیسپینڈ کر دیا تو آپ اپنے وزیر کو تو پوچھے اب منجی تھلے ڈانگتے پھیرو اچھا یہ بڑا تلچر ہے ویسے فیضہ کہ ہمارا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس میں ایس پی صاحب اپنی ٹاک کرتے ہیں اسی صاحب اپنی کرتے ہیں ڈی سی صاحب اپنی کرتے ہیں پھر سیکٹری صاحب آ جاتے ہیں اور ہر شخص کی گفتگو ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہوتے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس ڈیزاسٹر کے اوپے کس نے بات کرنی ہے میڈیا کو بریف کس نے کرنا ہے بات کس نے کرنی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اسی طرح کی یہ گفتگو ہوئی ہے منیسٹر صاحب بڑے ہیرو بن کے وہاں پہ ماب کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم تو ریجسٹریشن کینسل کر دی اور یہ ثموت مٹائے گئے اب ان کو چاہیے کہ وہ آ کے پبلک کے سامنے معافی مانگیں میڈیا آمر صاحب سے معافی مانگیں وہاں کی انتظامیاں سے معافی مانگیں دیکھیں یہ پنیاب کالج کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں خاندان ہیں وہاں پہ لاکھوں بچے ہیں وہاں پہ فیکیلٹی کے اندر لوگ ہیں اور سارے آنوریبل رسپیکٹیبل لوگ ہیں تو اس طرح ٹرولنگ کر کے اس طرح آپ کوٹ مارشل کر کے اس طرح اس کو آنٹینڈر تو نہیں چھوڑ سکتے یہ بہت بڑی جاتی ہے